اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم لا عدائم لا قیام يوم الدین رب شرح لی صدره و یسر لی امره و احلو الاغدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبهم و علی سمعهم و علی افسارهم غشاوتن و لهم عذاب عظیم خب ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر سات یہ زیر میں جل رہی تھی اور ہماری گفتگو اس آیت کے ذیر میں جل رہی تھی کہ ختم اللہ علی قلوبهم و علی سمعهم و علی افسارهم غشاوتن و لهم عذاب عظیم جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا سورہ بقرہ کی یہ افتدائی آیات پانچ آیت مومنین کی شان میں بیان ہوئی یا چار آیتیں کہیں جہاں پر متقین کی اوساف اور ان کی فضیلت میں بیان ہوئی یا یوں کہیں مومنین اس کے بعد یہ دو آیتیں آیت نمبر چھے اور آیت نمبر سات یہ دو آیتیں کافروں کے بارے میں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاؤُنْ عَلِهِمْ آَنْزَرْتُمْ أَمْلَمْتُمْ ذِهُرُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہیم و علی سمعہیم و علی افسارہیم غشاوہ و لهم عذاب عظیم یہ دو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی کفار کا بیان ہے اور اس کے بعد آٹھویں نووی دسویں گیارویں بارویں اور نیچے تک اس کا سلسلہ چل رہا ہے یہ سب منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے خب یہ جو آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہیم کہ یہ جو آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہیم و علی سمعہیم و علی افسارہیم غشاوہ خب یہ آیت نمبر چھے اگر آپ دیکھیں اور آیت نمبر ساتھ آپ دیکھیں تو اگر آپ اس آیت کا اگر ترجمہ دیکھیں تو ایک ہی مطلب کو دو انداز سے بیان کیا ہے یعنی یوں کہیں اگرچہ یہ نکتہ ہم نے کسی تفسیر میں اس انداز سے نہیں دیکھا لیکن توجہ کریں کہ اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا سَوَاؤُن عَلِهِمْ آنظر تُمْ أَمْلَمْ تَنزِرُونَ لَا يُؤْمِنُونَ کہ کافر یہ کفر چاہے آپ انہیں انذار کریں درائیں چاہیں نہ درائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ختم اللہ علی قلوبہیم ختم اللہ علی قلوبہیم یہ آیت گویا یہ نقطہ ہم نے کہیں تفسیر میں نہیں دیکھا لیکن جو انداز ہے آیت کا اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ختم اللہ علی قلوبہیم ایک علت بیان ہو رہی ہے ایک علت بیان ہو رہی ہے پر ایک سبب بیان کیا جا رہا ہے یعنی ایک ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیوں ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ علت میں کیوں کا معنی ہوتا ہے نا کیوں ایمان نہیں لے کر آئیں گے اگرچہ توجہ کریں میں پھر آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کروں کہ آیت میں کہیں دیکھیں علت کے لیے ہمیشہ حرف علت ہونی چاہیے یعنی کوئی نہ کوئی سبب بیان ہونا چاہیے یعنی کوئی نہ کوئی ترکیب میں یعنی جو اس کی گرامیٹک اگر آپ لینگویج میں کہیں تو کوئی علت نہیں آئی ہے جیسے عربی میں علت آتی ہے لئننہو کے ذریعے سے لام کے ذریعے سے تو یہاں پر کوئی علت آئی نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت ایسی یہ دو آیتوں میں ایسا محسوس ہو رہا ہے تحد جو زہور کہہ سکتے ہیں اس کو ان پر اثر نہیں ہوگا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں ختم اللہ وعلی قلوبہ وعلی سبعہ وعلی افساریم وعلیم وعلیم عذاب عظیم تو یہ بہرحال جو ہے وہ ممکن ہے کہا جا سکے کیونکہ خداوند مطال نے ان کے قلوب اور ان کے کان پر ان کے کانوں پر مہر لگا دیئے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل آگیا آئی گی وعلیم افساریم تشاوہ اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردے ہیں ولہم عذاب عظیم ولہم عذاب عظیم کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے خداوند مطالقہ خوب یہاں پر پچھلی بھی ہماری کچھ روایات باقی رہ گئی تھی تو انشاءاللہ اس کو بعد میں ہم روایات دیکھیں گے جو وہ شروع کا حصہ تھا شروع کی پانچ آیت ذالک کتاب لا رئی با فی حد للمتقین الذین یؤمنون والی جو آیات تھی یہ جو ٹکڑا ہم نے پہلے ان آیتوں کو ڈسکس کیا اس سلسلے میں کچھ روایات تھی انشاءاللہ اس کو ہم اس ٹکڑے کے بعد انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج یہ آنے والے دروس میں ختم اللہ ختمہ کس کو کہتے ہیں ختمہ کہتے ہیں کہ ختم اللہ علا قلوبہم آسان الفاظ میں اس کو کہتے ہیں محل لگا دینا جیسے مثال کے طور پر جو قدیم زمانے میں اشرفی اور درہم ہوتی نار کے جو تھیلی ہوتی تھی اس پر ایک محل لگا دی جاتی تھی یعنی اب اس میں کوئی چیز نہ نکل سکتی ہے نہ کوئی چیز ڈا دی جا سکتی ہے اب یہ ایجیٹیز رہے گی ایجیٹیز رہے گی اسی طرح رہے گی تو اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں ختمہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور طبعہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کی خدمت میں یہاں پر چند آیات اس سے متعلق بیان کروں گا کہ ختمہ یہی محل لگا دینا اسٹیم لگا دینا فائنل ہو گیا اسٹیم کب لگتی ہے جب فائنل ہو جائے تو یہ اسٹیم کو ختمہ کہتے ہیں اسٹیم کو ختمہ کہتے ہیں خاتم بھی اسی سے نکلیا ہے تو ختم اللہ علا قلوبہیم یعنی یہ کفار جن پر آپ کا انذار کرنا آپ کا ڈرانا اور ناڈرانا کوئی فرض نہیں پڑتا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیوں اس لئے کہ خداوند مطال نے ان کے دلوں پر محر لگا دی ہے اب یہاں پر توجہ کریں تین الفاظ آئے ہیں تین الفاظ آئے ہیں ایک ہے ان کے دلوں کے اوپر ان کے کانوں پر ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر قلوب پلورل ہے قلب کی قلوب پلورل ہے قلب کی قلب دل کو کہتے ہیں قلب دل کو کہتے ہیں اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ ارز کر دوں کہ قلب جو ہے یعنی دل قلب کس کو کہتے ہیں عربی میں جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو پلٹانا الٹ پلٹ کرنا الٹ پلٹ کرنا کسی کو کسی چیز کو آپ الٹ پلٹ کریں تو اس کو قلب کہتے ہیں تو کیونکہ انسان کے اس جسم کے ٹکڑے میں قلب میں مختلف خیالات آتے ہیں اور جاتے ہیں یہاں پر خواتر اور خاطرات اور خیالات اور تواہمات اور فکر اور سوچ آنی جانے کرتے ہیں لہذا اس کو قلب کہتے ہیں قلب کہتے ہیں اور قرآن میں کبھی لفظ قلب استعمال ہوتا ہے کبھی فعاد استعمال ہوتا ہے کبھی صدر استعمال ہوتا ہے فعاد فے واو اس کے پر حمزہ علف اور دال فعاد صدر سواب دال رے صدر یہ تینوں استعمال قرآن میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ پر ٹیکنیکلی جس جگہ قلب ہوتا ہے اس جگہ کا نام ہے فعاد اور جو فعاد کی جگہ ہے اس جگہ کا نام ہے صدر صدر یعنی سینہ جیسے قرآن میں لِلنُصَبِّت بِهِ فُعَادَك یا سورہ علم نشرا میں علم نشرا لکا صدرک وہاں پہ صدر کہایا ہے ہم نے آپ کے لئے شہرِ صدر کر دیا آپ کے سینے کو کھول دیا اور انشاءاللہ یا علم نشرا کہ کیا ہم نے آپ کے لئے جو آپ کے سینے کو نہیں کھولا تو یہ علم نشرا اتفاق تو یہ آیت جو ہے وہ اس آیت کی بالکل اپوزٹ ہے ختم اللہ علا قلوبہ کی نزبت کس جیسے اپوزٹ ہیں انشاءاللہ اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں تو ختمہ پس قلب دل کے اوپر موہر لگ گئی وَعَلَى سَمِعِهِمْ سَمْعَ خب سامع کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو سامع کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے سُننہ سمع کا لفظی ترجمہ کیا ہے سُننہ ہے سُننے کے اوپر موہر نہیں لگتی ہے بلکہ کان کے اوپر موہر لگتی ہے تو اب اس کو جو وہ تعویل کر کے تعویل کی جائے گی اور جس طرح کی سے کہا جاتا ہے زیدن عدلن زید عدل ہے زید عدل نہیں ہے زید عادل ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح کی سے کوئی تعویل کریں گے کہ وہ تعویل واضح ہے ہم اسی لئے اس کا عام طرح آپ دیکھیں جتنے بھی ترجمہ ہیں اس میں جو ترجمہ کیا جاتے ہیں کہ ان کے کانوں پر جبکہ کان ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے سم کا مطلب کان نہیں ہوا کرتے ہیں لیکن بہرحال مطلب معلوم ہے کہ یہاں پر کان ہی مراد ہے اب توجہ کریں ختم اللہ ہو خدا نے مہر لگائی على قلوبہم وعلا سمعہم ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر یہ دو یہاں پر جملہ ختم ہو گیا وعلا افسارہم غشاوتن یہ دوسرا سینٹنس ہے وعلا افسارہم غشاوتن یہ دوسرا سینٹنس ہے افسار آنکھوں کی بسر کی پلورل ہے افسار آنکھوں کو کہتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ غشاوہ کا معنی نے پہشلی طبعہ بیان کیا تھا غشاوہ یعنی ہر وہ چیز جو کسی چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لے یہ خاص وزن ہی اسی کے لئے بیان کیا تھے جیسے امامہ امامہ وہی امامہ جس کو ہم کہتے ہیں امامہ غشاوہ کے وزن پر اسے پتہ کلتا ہے کہ امامہ کی صحیح پرنانسیشن امامہ ہیں امامہ کیونکہ سر کو ڈھاپ لیتا ہے قلادہ گلے کو ڈھاپ لیتا ہے عصابہ وہ پٹی کے جو سردرد ہو رہی ہوتی ہے جب انسان سر پہ اس پٹے کو بانتا ہے سردرد کے وقت تو وہ بھی اس کو عصابہ کہتے ہیں تو وہ بھی سر کو گھیل لیتا ہے غشاوہ یعنی وہ پردہ جو انسان کے آنکھوں پر پڑ گیا ہے آنکھوں پر پڑ گیا ہے پس خدا بن مطال نے ان کے دلوں پر ان کے آنکھوں پر ختم لگا دیا ہے موہ لگا دیئے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں خوبیہ پر انشاءاللہ اس کو ہم مزید آگے تفسیر بیان کریں گے اس کے جو مانع بیان کیے گئے انشاءاللہ مزید آگے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کریں کہ آپ توجہ کریں آیت نہیں کا قرآن نے ختم اللہ علی قلوبہ وعلی سمعہ وعلی افسارہ نہیں کا یہ قرآن نے توجہ کیا آپ نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ قرآن نے یہ نہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہ وعلی سمعہ وعلی افسارہ کہ خدا نے مہر لگائے ان کے دلوں کے اوپر ان کے کانوں پر ان کے آنکھوں پر نے یہ نہیں کہا توجہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا دلوں اور آنکھوں کے اوپر مہر لگی ہے وعلی افسارہ مخشابتن اور ان کے آنکھوں دلوں اور کانوں کے اوپر مہر لگی ہے اور ان کے آنکھوں کے اوپر پڑھدہ ہے یعنی یعنی اللہ نے مہر لگائی ہے ان کے دلوں کے اوپر ان کے کانوں کے اوپر بس آنکھوں پر یہاں پر یہ لفظ نہیں آیا ہے بلکہ آنکھوں کے لئے کیا آیا ہے وعلی افسارہم مخشابتن کیونکہ ان کے آنکھوں پر پڑھدے پڑھے رہے ہیں اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خدا وندہ مطال نے ختم اللہ اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی افسارہم نہیں کہا بلکہ وعلی افسارہم کے لئے خشابتن الگ سے لے کر آئے اس کا فلطفہ کیا ہے اس میں دو بیان ہیں اور ان دونوں کے اوپر ہمارا اعتراض ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے ایک ہے شیخ توسی نے اپنی کتاب تفسیر تفسیر تبیان میں شیخ توسی علیہ الرحمن کہ واقعہ وہ عظیم فقی جو فقی بھی ہے مفسر بھی ہے رجالی بھی ہے اصولی بھی ہے محدث بھی ہے واقعا ایک انسان ایک شخص اتنے مختلف علوم کا احاطہ کیے ہوئے ان کی تفسیر تفسیر تبیان ٹین وولیومز ہیں اس تفسیر کے اس میں انہوں نے ایک وجہ بیان کی ہے اور کہا ہے کہ ختمہ مہر لگانا یہ قلوق اور سمع کے اوپر تو آتا ہے لیکن علیہ افسار رہیم کے اوپر نہیں آتا ہے یہ شیخ توسی نے بیان کیا اب میں بعض مفسرین ان بات کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں مسلحتا بعض مفسرین نے کیا بیان کیا بعض مفسرین نے یہاں پر بیان کیا کہ یہاں ایک حکمت ہے کہ ختم اللہ علیہ قلوب وعلی سمع وعلی افسار خشاوہ کو جدا کیا اس عنوان سے کہ دلوں کے اوپر مہر اور کانوں کے اوپر مہر یہ خدا کی طرف نزبت دی ہے اور آنکھوں کے اوپر مہر یا آنکھوں کے اوپر پردہ اس کو انسان کی طرف نزبت دی ہے لہذا وہ اسے نتیجہ نکالتے ہیں کہ بس پتا چلتے کہ دو پردے ہیں ایک خود انسان پردہ کرتا ہے اور ایک خدا اس کے قلب اور اس کے کانوں پر پردہ ڈالتا ہے اب یہ دو وجہ بیان کی گئی یہ دو وجہ بیان کی گئی کس بات کے لئے دو وجہ ہے اس بات کے لئے دو وجہ کہ ختمہ کو قلوب اور سمع کے اوپر آیا ہے اور اللہ افسار رحم کو تنہا کر دیا ختمہ کا لفظ اس کے لئے نہیں آیا ہے لیکن یہ دونوں بیان شیخ توسی کا بیان اور یہ تفسیر کا بیان یہ دونوں بیان جو وہ رد ہو جاتا ہے کہ جب ہم قرآن آٹھ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں اولائک اللذین سورہ نحل آیت نمبر 108 سورہ نحل اولائک اللذین طبع اللہ علی قلوب وسمع وابسار تبع اور ختم عربی میں تقریبا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں ختم محل لگانا طبع یعنی محل لگانا طبع یعنی ایک چیز کو اس طرح بنانا کہ اس کی طبیعت بن جانا اس کی لئے نیچر بن جانا اس کی فطرت بن جانا اسی لئے ہماری جو طبیعت ہے طبیعت کو طبیعت کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری نیچر ہو چکی ہے اسی لئے طبیعت چینج کرنا مشکل کام ہے تو طبع اللہ وہاں پر خدا ون مطال نے طبعہ قلوب کیلئے بھی استعمال کیا سمج کیلئے استعمال کیا اور افسار کیلئے بھی استعمال کیا لہذا لہذا شیخ نتیجہ 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 کہ ان کے آنکھ پردہ پردہ پر جاتا ہے اور دو پردے ہیں نہیں یہ جو کوئی استفادہ نہیں ہوتا ہے کہیں سے یہ قرآن کے آیت کا ظہور نہیں نکلتا ہے خوب اچھا اب آئیے ہم مزید اس کو بیان کرتے ہیں کہ کیا معنی ہے ختم اللہ علی قلوب وعلی سمع وعلی افسار دیکھیں جو انسان کی معرفت کا جو اصل جو محور ہے معرفت کا تعلق کسے ہے معرفت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے انسان کے دل سے ہے انسان کا دل انسان کا قلب کسی چیز کے پر ایمان لے کر آتا ہے آنکھ اور کان آنکھ اور کان یہ ذریعہ ہے آلہ ہے سورس ہے معلومات کا معرفت معرفت کا جو قلب کے پاس آکر جمع ہوتے ہیں کس کے تھروں آنکھ اور کان کے تھروں یعنی وہ علم وہ معرفت کہ جو آنکھ اور کان کے ذریعے سے آنکھ اور کان کے ذریعے سے جو انسان دیکھتا ہے پڑھتا ہے سنتا ہے تو وہاں سے جو معرفت آتی ہے وہ کہاں محارفت کا تعلق کس ہے محارفت کا تعلق جو ہے وہ محارفت کا تعلق قلب سے ہے دل سے ہے تو جو کیا ہے آنکھ اور کان سے محارفت کا تعلق نہیں ہے محارفت ایمان کا تعلق کس ہے قلب سے ہے کہ جب وہ عقیدہ انسان کے دل میں قلب میں گرہ لگ جائے محکم اور ایک تعلق پیدا ہو جائے تو یا مومن بنتا ہے یا کافر بنتا ہے اب ابھی صلحل جو ہم مومن کی نظر بات کرتے ہیں ایمان کیا ہے ہم نے پہنے پہنے بھی اس کی نکتے کی طرف اشارہ کیا تھے ایمان کیا ہے کہ وہ معرفت وہ علم وہ معرفت جو قلب کے ساتھ بن جائے گرہ لگ جائے نوٹ لگ جائے اور دونوں کے درمیان ایک شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ ایک مضبوطی کے ساتھ کنیکشن ہو جائے اس کو کہتے ہیں ایمان تو در حقیقت ایمان کا تعلق کسے ہے قلب سے ہے دل سے ہے آنک اور کان آنک اور کان کا تعلق انسان کی ایمان سے نہیں ہے انسان کی عقیدے سے نہیں ہے مگر اگر کوئی شخص آنکھ نہیں رکھتا ہے یا اگر کوئی شخص کان نہیں رکھتا ہے دونوں نہیں رکھتا ہے اور پھر بھی بہت ساری چیزوں کے پر ایمان رکھتا ہوگا تو ایمان کا تعلق کسے ہے قلب سے ہے لیکن اس کے باوجود قرآن نے کیا کہا ختم اللہ علی قلوبہ وعلی سمعہ وعلی ارثارہ غشاب کہ خدا وند مطال نے ان کے دلوں کے محل لگا دی ان کے کانوں پر محل لگا دی اور ان کے آنکھوں کے پردے ڈال دی ہے یعنی در حقیقت وہ کان جس کان سے انسان نالج لے کر علم لے کر معرفت لے کر پاس آن کرتا ہے دل کو یا وہ آنکھ جس سے معرفت لے کر علم لے دل کو تو یہاں پر در حقیقت ایک کیس وہ دیکھ رہے ہیں لیکن گویا نہیں دیکھ رہے ہیں ایک کیس وہ سن رہے ہیں سن رہے ہیں نماز واجب ہے اللہ پر ایمان لے کر آؤ رسول پر ایمان لے کر آؤ من کنت مولا پاز علی مولا جس نے میری فیلائت کا انکار کیا اس نے مثال کفر کیا اس نے شرک کیا یہ سب سن رہے ہیں لیکن یہ سن کلا سن ہے یہ سن گویا نا سن کے برابر ہے کیوں اس لیے کہ یہ کان یہ جو الفاظ ہیں یہ فقط یہ وہ الفاظ ہے جو دل میں آ کر نقش ہو اور دل کے ساتھ گرا لگ کر انسان اس کے پر عقید ان کا یہ دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سن جو خدیر خم مثلا امیر الممین صلی اللہ علیہ کے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور سب یہ دیکھ رہے ہیں وہ جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہیں ان کے لئے مہر لگ کیونکہ ان کے ان کے اور کان ایک آلہ ہے ایک ذریعہ ہے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ زندگی میں اس کو implement کرتے ہیں مثال کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ ہے سامنے تو implementation کیا ہے اس کا کہ ہم اس کے قریب نہ جائے اگر ہم کسی آواز کو سن رہے ہیں کہ مثال کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے تو یہ آواز در حقیقت ایک سور سے آلہ ہے کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ دروازے پہ کوئی آیا ہوا ہے تو انسان جگر اس کو implement کرے اسی طرح آنکھ اور کان در حقیقت وہ سور سے وہ آلہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے دل میں وہ مضبوطی سے آ جائے اب اگر انسان کے دل پر اگر زنگ اور مرض اور خدا کی موہر نہ لگی ہو تو انسان اس کو قبول کرے اور اس کا عقیدہ بنا لے اس کی معرفت حدل کر کے اس پر ایمان لے کر آ جائیں تو اب یہ کفار اب یہ کفار جو ہے وہ اپنے کفر میں اس نقطے تک پہنچ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان اللذین کفر سواؤن علیہم آنظر تہم ام لم تنظر ہم لا یومن جو ایمان نہیں لانے والے کیوں اسے خدا نے ان کے دلوں پر موف لگا دی ہے ان کی آنکھ کلا آنکھ ہے ان کے کان نہ ہونے کے جو آنکھ کا اثر ہے وہ یہ کہ اس کے پر یہ سورس ہے ان معلومات حاصل کرنے کا آنکھ سورس اور کان سورس جس معلومات کو حضل کرنے کے بعد جو انسان کی قلب سے محکم اور مضبوط ہو جائے تو انسان مومن بن جایا کرتا ہے وہ نشانیاں جو خدا کے وجود کی نشانیاں ہیں وہ نشانیاں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیس رسالت کی نشانیاں ہیں اب ان کے لئے وہ نشانی نشانی کا کام نہیں کر رہی ہے یہ نشانی ان کے لئے نشانی کا کام نہیں کر رہے ہیں لہذا اب ان کے اوپر خدا اندھے مطال موہ لگا دیئے پردے ڈال دیئے ہیں یہاں ہی اندھے ہو چکے ہیں واقعی بہر ہو چکے ہیں نہیں کان کی پردے سالم ہیں ان کے آنکھوں کی بینائی سالم ہیں ان کی لیکن خدا کے نزدیک یہ انسان بینہ نا بینہ ہیں انسان شنوندہ نا شنوندہ ہے ہدایت کی عنوان سے ہدایت کو مجھے نظر رکھتے ہوئے جیسے یہاں صاحب مجموع بیان نے اچھی تشبیح دیئے کہ جیسے ایک شخص بزدل ہے تو اس بزدل کے لئے کہا جاتا ہے بیانہو اللہ قلب لہو کہ گویا اس کا دل ہی نہیں ہے اگر یہ عربی کہتے بار سے کہنا اپنے اردو استعمالات میں دیکھیں اگر 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 اپنے اردو استعمالات میں دیکھیں تو اردو استعمالات میں بھی ہم کہتے جو شخص شقی القلب ہے اگر رحم نہیں اس کے دل میں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے کیا اس کا دل نہیں ہے لیکن قلب تو ہے لیکن کیونکہ قلب کی صفت یہ ہے کہ وہ شجاع ہوتا ہے قلب کی صفت یہ ہے کہ وہ رحم دل ہوتا ہے یہ قلب کی صفت ہے جب وہ اس کی صفت نہیں پائی جاتی ہے تو کیا کہا گیا اس کے دل میں دل نہیں ہے اب چاہے آپ وہ دل انسان کے لئے استعمال کریں کہ عربی میں اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا اردو کے اعتوار سے دیکھیں کہ جو بے رحم انسان اس کے لئے استعمال کرتے لا قلب ہو اس کے سینے میں دل نہیں ہے خب دل ہے لیکن چونکہ وہ اس صفت کو اپنے اندر پیدا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو کیا کہ لا قلب ہو یہاں پر اسی طریقے سے کہ اس کے دل پہ محل لگ گئی ہے وہ اس کا دل نہیں ہے خب اب یہاں پر آپ کی خدمت میں تقریباً اس کا معنی ہمارے لئے ایک حد تک روشن ہو گیا یہاں پر آپ کی خدمت میں چند آیات کی طرف فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن میں قرآن میں مختلف مقامات پر اسی مفہول کی آیتیں آئی ہیں مثلا مثلا سورہ انعام کی آیت نمبر 46 سورہ آیت نمبر 46 قل قل آرائی قل آرائی تم ان اخذ اللہ سورہ کہو سمعکم و افسار و ختم على قلوب و من الہ غیر اللہ یادی کم کہ کہیں تو کون ہے اگر اللہ کسی کی سماعات کو لے لیں بسارت کو چھین لیں اور ان کے دلوں کے اوپر محر لگا دیں تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ باقی خدا جو اس کو پلٹا دیں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 46 سورہ نحل کی آیت نمبر 108 جب آپ کی خدمت میں بیان کی اس کو پر ہم پڑ دیتے سورہ نحل کی آیت نمبر 108 101 108 اولائک الذین طبع اللہ علی قلوب وسمع وابصار وہ لوگ جن پر خود جن کے دلوں کے اوپر کانوں کے اوپر آنکھوں پر خدا نے مح لگا دی اولائک ہم الغافلون اب وہ لوگ غافل ہیں غفلت کس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہیں بیٹھے وے ہیں آپ کے سامنے لوگ گفتو کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں لیکن آپ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہیں تو آپ بظاہر ان کو دیکھ رہے ہیں بظاہر ان کی بات آپ کے کان میں پڑ رہی ہے لیکن آپ اس کی بات کو توجہ نہیں دے رہے ہیں جب وہ آپ سے پوچھے رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہ آپ نے نہیں معلوم مجھے تو کہ ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں آواز آپ کو جا رہی ہے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ غفلت ہے یہ غافل ہے سورہ حج آیت نمبر 46 خب یہ دیکھیں یہ بڑی انٹرسنگ آیت تھی اس عنوان سے کہ در حقیقت وہ جو پڑھدہ ہے وہ دل پر پڑھدہ ہے دیکھیں سورہ حج آیت 46 اعوذ بللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا وہ لوگ سہنی کرتے زمین پہ ان کے لئے دل ہے کہ دل ہے جسے وہ تعقل کرتے ہیں کان جسے وہ سنتے ہیں ان کے آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن در حقیقت جو اندھی ہیں وہ قلب ہیں خب آفا کر اعتراف کریں خب یہاں پر تو کہا کہ جب قرآن وہاں پر کہہ رہا ہے کافروں کے بارے ان کے آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں یہاں پر کیا کہے وَعَلَىٰ أَفْسَارِهِمْ غِشَوَا تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیوں ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ گویا ان کی آنکھیں ہیں جیسا کہ میں آپ کی قبل میں عرب کیا ان کی آنکھیں ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن جو اصل پر پر تھا آنکھ ہدایت وہ نہیں لے رہے ہیں تو گویا یہ کلا آنکھ ہے گویا اوپر پڑھ دے ہیں اور سورہ حد کی آیت نمبر 46 میں کہا کہ وَلَا تَعَمَلَ اَبْسَارِ ان کے آنکھیں اندھی نہیں ہیں تو بات واضح ہے صحیح نا دونوں میں توبیخ ہے دونوں میں ایک مذہمت ہے مذہمت ہے نا دیکھ دونوں میں دونوں انداز سے آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں اردو زبان میں بھی دونوں انداز سے ڈانٹا جاتا ہے بچے کو مثلا ایک دفعہ کیا کہتی ہے ما کہ مثال کے دوکر وہ مثال کے دوکر ما نے اگر پوچا لگایا ہے زمین پر اور وہ اس پوچے کی طرف توجہ کیے بگر کر سلا جائے تو ما کیا کہتی اندھی ہو تم آنکھیں نہیں ہیں تمہاری آنکھوں پر پڑھ دا ہے اور ایک دفعہ یہ بھی مذہمت اور یہ بھی مذہمت ہے کہ تم ہماری بات کو غور دے کیوں نہیں سن رہے جبکہ ہماری آواز تم کو آ رہی ہے تم بہرے نہیں ہو ہاں اگر تم بہرے ہوتے تو تمہارے پاس عذر ہوتا اگر تم اندھی ہوتے تو تمہارے پاس عذر ہوتا ایک جب تمہارے پاس آنکھیں بھی موجود ہیں کان بھی موجود ہیں اس کے باوجود تم ہماری بات پر ایمان نہیں لے کر آ رہے تو اس کا ہوتا یہ نہیں کہ تم کوئی اندھی ہو تم کہو قیامت کی دن میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا تو قرآن سول حج میں آیت نمبر فورٹیس میں کہتے ہیں ان کے اندھی نہیں ہیں بلکہ در حقیقت ان کے دل ہیں اندھی ان کے دل پر جو وہ مہر لگی ہے یا وہ سنتے ایمان نہیں رکھتے ہیں اب یہاں پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں بھی لفظ ختم آیا ہے اگر ہمارے آیت سے ہماری موضوع سے بہت ریلیٹ نہیں کرتے لیکن لفظ ختم آیا ہے لہذا اس آیت کا ترجمہ کر دوں کہ اليوم وہ قیامت کے دن کہ ان کے زبانوں کے اوپر مو کے اوپر مو لگا دیں جائے وہ کچھ بول نہیں سکیں گے کہ ان کی آزا و جوار مجھ سے کلام کریں گے آزا و جوار گوائی دیں گے تو تخت مول آف آیت یعنی اب ان کے مو پر مو لگ گئی ہے وہ کچھ گول نہیں سکتے ہیں یا سورہ جاسیہ کی آیت نمبر سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 سورہ کیا کیا تم نے ان لوگ کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے ہوائی نفسانی کو اپنا خدا بنا دیا ہے وَأَزَلَّهُ ان آیت آیت زندگی میں جو روایات ہیں انشاءاللہ ان روایتوں کو پڑھیں گے وَآخِرُ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین